پنہا دیورشی نارت کا ایک بار آگ من ہوا نام کی کمائی جب کی جاتی ہے بھگچنوں تو گروہ درشن ہوتے رہتے ہیں نام کی کمائی نہ ہو تو گروہ دور رہتا ہے پنہا دیورشی نارت دھونتے دھونتے اپنے شش کو ملنے کے لیے آئے ہیں نام کی کمائی کری ہے تب کیا ہے سبتیا کری ہے سیاق کیا ہے آج گروہ ایک شش کے درشن کرنے کے لیے ملنے کے لیے اشیرواد دینے کے لیے ہی پناہ آگئے ہیں بات چیت ہوئے کچھ ایک پرشن پوچھے مہارشی والمیک نے دیورشی نارت دن کا اتر دیتے ہیں آج آپ نے پڑا سربگن سمپن کون ہے تو وہ بتاتے ہیں انیک سارے پرشن ہے ایک ایک کا اتر دیتے ہیں اس پرکار سے رمائن جی کی رچنہ کا شبہ عرب ہوتا ہے مہارشی والمیک رمائن جی کی رچنہ اس پرکار سے بہت سان تاکے ادھر سے مرمہ جی کا سنکیت ملتا ہے تو رمائن جی کی رچنہ کا عرب ہوتا ہے اور اتنی موٹی موٹی تیم چار پست کے رچنہ مہارشی والمیک نے سنسکرط میں جن کا انواد کر کے قبیتہ روح میں سوامی جی مہاراج نے آپ کے سامنے چھے سو پرشت کی پستک جو ہے ویپرستود کری آئیے بھگچنہ جو ایک پانچ ایک منٹ رہ دے ہیں باقی اس رمائن پر ہی جرچا رمائن عرفات رام کا گھر رام جو ہمارے گھر کیا ابھی پرائے ہے اس کا بھگچنوں یہ بیقی جب تک بھولتا رہتا ہے تب تک شریر ہے جیسے ہی اپنی یاد آتی ہے میں کون ہوں تو پھر اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے جس بدھی نے ہمیں اس پرکار کی پریرنا دی ہے ست کو بھولا دیا ہے پرمیشور کو بھولا دیا ہے اور باقی سب کچھ کٹھا کروا دیا ہے سنت مہتمہ کہتے ہیں ایسی بدھی کو اتیاجاری بدھی سمجھو شکترو بدھی سمجھو یہ آپ کی مطر نہیں ہے یہ آپ کی سربناش کرنے والی ہے کر کے رہے ہیں اس نے پرمیشور کا بسمرن کروا دیا ست کا بسمرن کروا دیا اور باقی جیزوں میں آپ کو الجھا کے رکھا باقی جیز ایک ہی رہتی ہے جسے سنسار کہتے ہیں سنسار میں جس بدھی نے الجھا کے رکھ دیا وے بدھی شکترو ہے اتیاجاری ہے وے مطر بدھی نہیں ہے اس بدھی کو سنسار میں الجھانے کے لیے نہیں ہے اس سنسار کو پار پانے کے لیے پر یوگ کریے گا اور وے آپ کو اپنے گھر کی اور جو ہے بہر لے جائے گی سیکنڈ ورڈ وار کی بات ہے ایک سینک بہت بری طرح سے کہیں غائل ہو گئے اتنے غائل ہوئے بٹی بٹی کرنے کے بعد اپچار کرنے کے بعد باقی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن سمرتی جو ہے بہر جو کچھ نام نشان ان کا ہوتا ہے وہ بھی تا اتیادی لگایا ہوا جس پر نام اتیادی لکھا ہوتا ہے ایڈینٹی کارڈ جو کچھ بھی ان کے پاس پتہ نہیں کہا ہے کہا نہیں ہے اس وقت کو کسی کو پتہ نہیں لگ رہا ہے اس کا گھر کہا ہے کاؤں کہا ہے منوید گیان کو ڈاکٹروں کے پاس سنے لے جایا گیا اپچار ہوا باقی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن یہ بات ہم اسے کہاں چھوڑیں کہاں لے جائیں اسے اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں مل رہا کیسے دھونڈا جائے کوئی نام پتہ کوئی سرکار کا ہو تو منوید گیان کو نے کہا جس کنڈری کا ہے یہ اس کے آج پاس اسے گھومائیے گا ہماتے جائیے گا دو سینک اور گئے ہیں ساتھ یوکے کا لندن کا رہنے والا ہے اس کو لے کی چلے گئے جگہ جگہ گمہ رہے ہیں کبھی ریل گاڑی سے کبھی بس سے کبھی کیسے کبھی کیسے سائن بوڈ اسے پڑھائی جاتے ہیں لیکن اسے کوئی کچھ ہی آگ نہیں آتا کئی دن اس پرکار سے بیٹھ گئے آج اچانکہ لوکل ٹریل میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا چھوٹا سا ایک سریشن آیا ان جو دو ساتھی تھے انہوں نے سوچا یہاں اتر کے چائے مل رہی ہے چائے پی لیتے ہیں چائے پینے کے لئے اترے سائن بوڈ دیکھو کچھ من ہیلا اس وقتی نے چائے نہیں پی تیز تیز چلنا عرب کر دیا مانو کچھ اس سے راستہ سا یاد آگیا گلی کچھ سے اتیادی نکلتا نکلتا وہ اس محلے سے نکل اس محلے سے نکل اس گلی سے نکل ادھر سے نکل ادھر سے نکل اپنے گھر پہنچ گیا اور گھر پہنچ گی پیتا ہے this is my house گھر کی یاد آگیا بھگوان نے ارجن کو کئی گھر دکھائے یان کا گھر دکھایا کرب کا گھر دکھایا بھکتی کا گھر دکھایا لیکن اسے اپنا گھر یاد نہیں آرہا کہاں جانا ہے کہاں اس کا گھر ہے اسے گھر یاد نہیں آرہا اس سب کے بعد بھگوان شریعر ارجن سے کہتے ہیں ارے ارجن چھوڑ اس سب جنجٹوں کو ایک میری شرم میں آجا نہیں تیرا گھر ہے جو تیرا گھر ہے وہی میرا گھر ہے ہم دونوں کا گھر ایک ہی ہے بھائی ارے سارے کے سارے جتنے بھی یہ سمپردائے ہیں جتنے بھی یہ سارے جھگرے ہیں یہ گیان ہے یہ کرم ہے یہ بھکتی ہے یہ وہ ہے یہ یوگ ہے یہ دھیان ہے یہ ہٹ ان سب کو چھوڑ کے ایک میری شرم میں آجا ایک میری شرم میں آجا اکھر شرم میں ہی تیرا گھر ہوں وہی رام ہی ہمارا دیلی سجنوں گھر ہے جب تک بھی اپنے گھر نہیں پہنچتا تب تک بھی نہیں کہہ سکتا this is my house اس خینک نے اپنے گھر پہنچتے ہی یہ کہا ہے this is my house یہ میرا گھر ہے ٹھیک اسی پرکار سے صادق چلو سنت مہاتمہ بار بار پستکوں کے مادن سے اپنے وچنوں کے مادن سے بار بار یہی یاد دلاتے ہیں بھائی چلو اپنے گھر لو تو اپنے گھر اس کے بینا بھٹکنا بنی رہے گی اس کے بینا یہ جنو من کا چکر آواغ من کا چکر بنا رہے گا اپنے گھر چلو تبھی مشرام ملے گا تبھی آرام ملے گا تبھی یہ بھٹکنا بند ہوگی تبھی یہ جنو من کا چکر بند ہوگا تبھی یہ آواغ من کا چکر جو ہے بند ہوگا آج شبہ بھی بھاکچنو براتھنا کری تھی چلو پریتن کر کے چلتے ہیں اپنے گھر چلتے ہیں پرپو رام کے پاس وہی ہے اپنا گھر وہی ہے اپنا نحوازتھان وہی ہے شری رام شرنم شری رام شرنم کا عرف ہی سوامجی مہاراج نے بہت اچھا رکھا ہے نام شری رام شرنم کا عرف ہی یہی ہے شری رام جو ہمارا گھر ہے شری رام شرنم گچھامی میں اپنے گھر جاتا ہوں شری رام شرنم گچھامی میں اپنے گھر جاتا ہوں یہ شری رام شرنم کسی بلنی کا نام نہیں ہے رام جو ہمارا گھر ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں بلڈنگ کا نام نہیں ہے شری رام شرم شری رام جو ہمارا گھر ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں اپنے گھر لگتا ہوں بہت بہت دھنے بار یہ سمات کرنے کی اجازت دیجئے بھنے بار کب جب ایک شروطہ ایک پڑھنے والی کی ایک شش کی منازتی سوامی جی مہاراج جیسی ہو جائے جب اپنے منازتی اس پرکار کیکار دیا دے دیو سجنوں اس رمائن والی کی رمائن سے یاد ہی پوراں لاب لینا چاہتے ہو اپنے من کا ایکہ کار کر دو رمائن کے رجیتہ کے ساتھ سوامی جی مہاراج کے ساتھ آپ کو بہت کچھ اپنے آپ سمجھ آنے لگ جائے